بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے بھی لوگ فاملی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں سٹورنٹس آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں جوب کے بارے میں کہ آپ کس جوب میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں میں ذکر کرنے لگی ہوں وہ ہے یو ڈی سی یو ڈی سی اپر ڈویجن کلرک کو کہتے ہیں میں یہ ایسے سٹورنٹس کو بتا رہی ہوں جو کہ ابھی فریشلی ایف اے کیا ہے یا ابھی گریجوشن کیا اور انہیں جوب کے بارے میں اتنا نہیں پتا تو میری کوشش ہے کہ میں اب ساست آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں کہ اگر آپ کسی جوب کے لیے اپلائے کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے آپ کی ایج کیا ہونی چاہیے آپ کو کیا پریکٹس کرنی چاہیے ٹیسٹ دینے سے پہلے کیا سٹڈی کرنی چاہیے کیا اس میں آپ کو فسیلٹی ملیں گی اس کا کیا فائدہ ہے تاکہ اگر آپ کسی بھی پوزیشن کے لیے اپلائے کریں تو آپ پوری پرپیشن کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو میوسی نہ ہو اور آپ سیلیکٹ ہو جائیں تو میں آپ کو بتاتی چلو رہوں کہ کلرکس جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ایور ڈیویجن کلرک ہوتے ہیں اور ایک لور ڈیویجن کلرک ہوتے ہیں جو اپر ڈیویجن کلرک ہوتے ہیں یہ سینئر کلرک ہوتے ہیں یہ مختلف گورنمنٹ اداروں میں اپنے کام سر انجام دیتے ہیں یہ مختلف سیکٹرز جو ہیں پی اے ایف ہے پاک آرمی ہے پاک نیوی ہے ایف آئی اے ہے ایف بی آر ہے واقعہ وغیرہ ہے جی ہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری جو پاک آرمڈ ہے ہماری آرمڈ فوسز ہیں ہم اس میں بھی اپلائے کرتے ہیں یو ڈی سی کے لیے اور یو ڈی سی جو ہے ایز ای سیویلین وہاں پر بھرتی کیے جاتے ہیں تو اگر آپ اپنے خرائٹ ایڈیا پورا کر لیں یو ڈی سی کی ریکوائرمنٹ کا تو آپ آرمڈ فورسز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایز ای ایو ڈی سی یعنی کے اپر ڈیویجن کلرک کے طور پر دو سٹورنٹس اس کے لیے جو آپ کو کوالیفیکیشن چاہیے وہ ہے انٹرمیڈیٹ آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے کسی بھی سبجیکٹ مطلب کسی بھی لائنگ میں کیا جو ایکول تو انٹرمیڈیٹ ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں چند ایک ڈیپارٹمنٹ ہیں جو کہ گریڈیویشن مانگتے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ ہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں آئی سی ایس آئی کام اور ڈی کام کو زیادہ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے لیکن ایف پی ایف ایسی اور ایکول ٹو انٹرمیڈیٹ بھی ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی کوالیفیکشن کے ساتھ آپ نے ایم ایس آفیس کیا ہونا چاہیے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ کم از کم تھرٹی ٹو فورٹی منٹ جو پر منٹ آپ کے ہونی چاہیے آپ کے جو ورڈز ہیں پر منٹ میں آپ تھرٹی ٹو فورٹی ٹائپ کر لیں تو یہ آپ نے کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو ایم ایس ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ پر مہارت حاصل ہونی چاہیے کمانڈ حاصل ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اپلائے کریں آپ اس کا ٹیسٹ دیں تو اچھے سے کلیر کریں تو یہ تو اس کی خاص ایکوائرمنٹ تھی اس کے ساتھ میں آپ کو سجیس کروں گی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان پیج کر لیں یعنی کہ اگر دو ٹائپنگ کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہترین ہے آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کی جاگ کے لیے بھی اور بھی بہت سی فیلڈ میں آپ کی کام آ سکتی ہے ایم ایس آفیس جو آپ نے کرنا آپ نے کسی اچھے ادارے سے کرنا ہے کسی اچھی جگہ سے جہاں سے آپ اس کی سند لے سکیں اور اگر آپ کے لیے بہترین ہے اگر آپ کے لیے پوسیبل ہے آپ این آئی ٹی بی سے کریں تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنا ایم ایس آفیس وہاں سے کمپلیٹ کریں اور میں اب آپ کو اس کی ایچ کی لیمٹ بھی بتاتی چاہیے ہوں کم از کم آپ کی عمر جاہے وہ اٹھارہ سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پچیس سال ہونی چاہیے کچھ ادارے تھرٹی ایئرز تک بھی آپ کو کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپلائے کر دیں اور جو عام آرمی سے ریٹائیڈ پرسنز ہیں اگر وہ اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایچ لیمٹ جو ہے وہ فورٹی فائیو یئرز ہے تو سٹورنٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے یو ڈی سی کے لیے اپلائے کیا ہے تو اس کا کیا پرسیجر ہے آپ نے اپلائے کر دیا اس کے بعد آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا ایک ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اور پھر انٹروی ہوگا ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں آپ کو تھوڑا سی گائیڈ لائن دے دوں کہ جب آپ نے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے اسلامیات پارک سٹڈیز انگلیش مات آئی ٹی اپنی جوب سے ریلیٹڈ کچھ کوسٹنز تیار کرنے اور کرنٹ افیرز کو بھی تیار رکھنا ہے یہ سارے ٹاپکس جو ہیں یہ آپ کو اچھے سے آنے چاہیے تاکہ آپ اپنا ریٹن ٹیسٹ جو ہے اچھے سے کلیر کر سکیں تو جو اس کا دوسرا حصہ ہے ٹائپنگ ٹیسٹ اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو لیٹر ٹائپ کریں یا کوئی پیرا گراف ٹائپ کریں یا آپ کو کوئی لسٹ دی جا سکتی ہے کہ اس کو آپ ٹائپ کر کے بتائیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایم آس ورڈ میں کوئی ٹیبل جو ہے وہ آپ آپ تیار کریں اس لیے آپ نے ایم ایس آفیس اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو پریٹیکلی جو بھی کام دیا جا سکے آپ اس کو بڑے آرام سے آسانی سے کلیر کر سکیں بچوں اگر آپ یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو جاوب ہوتی ہے وہ یار میں سکیل کی جاوب ہوتی ہے اور آپ کی تقریباً جو تنکوہ ہے پچیس ہزار سے پہنس ہزار تک جاتی ہے سٹوڈنٹس آپ کو اپوائنٹمنٹ کے بعد تین ہفتے کی ٹریننگ کے بعد جو ہے نائی بی ٹی کا ایک ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے یہ ٹیسٹ کلیر کرنا کمپلسری ہوتا ہے جب آپ اس کو کلیر کرتے ہیں تو آپ کی جاوب کنفرمیشن ہوتی ہے پرمننٹ ہو جاتی ہے اگر نہیں کرتے تو آپ کی جاوب کنفرم نہیں ہوتی جو نائی بی ٹی کا ٹیسٹ آپ کیسے کلیر کریں گے اس پر میں اپنی کن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا فوری طور پر پتہ چل سکیں تو اچھا بھی تو ہم بات کر رہے تھے یو ڈی سی پر اگر آپ یو ڈی سی اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہیں اس میں آپ کو جو فیسیلیٹیز ملتی ہیں آپ کو پینچن ملتے ہیں آپ کو ہوم آلاؤنسز ملتے ہیں ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی ہوتی ہے ہیلپ کیر فیسیلیٹی ہوتی ہے آپ کے بچوں کے لیے سکولرشپ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی فیسیلیٹیز آپ کو گورمنٹ جاپ میں آپ کو بتا ہے کہ ملتی ہیں سٹورنٹس میں یہ بات بہت زیادہ نوٹیس کرتی ہوں کہ ہمارے جو بچے ہماری نیو جنریشن ہیں وہ ہائی پوسٹ کے لیے اپلائے کرتی ہیں اور بہت وقت رہ جاتی ہیں تو وہ بلکل فارغ رہ جاتے ہیں اپنی اتنی اچھی ایڈوکیشن کے باوجود وہ کوئی جوب نہیں کر رہے ہوتے اور فارے گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اپنے پیارے بچوں کو اور سٹورنٹس کو یہ سیجسٹ کروں گی کہ آپ کو اگر کوئی ہائی سکیلز کی جوب ابھی فیلہار نہیں مل رہی تو ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا ٹائمز آئے نہ کریں میں اخبارات میں آلموسٹ بہت زیادہ دیکھتی ہوں کہ یہ جو جوبز ہوتی ہیں یو ڈی سی کی ہوتی ہے یا ال ڈی سی کی ہوتی ہے آرہی ہوتی ہیں سٹینو گرافر کی آرہی ہوتی ہیں یارویں سکیل کی بارویں سکیل کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے اپلائے کریں فارغ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ ان جوبز کے لیے اپلائے کریں اور امید ہے کہ آپ ان میں سیلیکٹ ہو جائیں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھنا مت بھولئے گا اللہ پیس